بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نائنٹین مورڈن فیزکس فسی پارٹ ٹو میں جو لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلیک پارڈنگ ایڈیئیشنز کا رمیننگ پارٹ ہے جو انٹینسٹی ڈسٹیبیشن کا ہے یہ بہت اہم ہے جو انٹینسٹی ڈسٹیبیشن گراف ہے جو بلیک پارڈنگ ریڈیئیشنز سے نکلتی ہیں وہ آج ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ ان ریڈیئیشنز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ لی جو ہم نے ریڈیئیشنز کلکلیٹ کیا ان کے ریزلٹ سے ہم ڈیفرنٹ انکلیوزن کریں گے آج یہ بلیک پارڈنگ ریڈیئیشنز تھی یہاں پہ کیوٹی کیوٹی سے ریڈیئیشنز نکلی یہاں پہ میرل تھا میرل پہ لائٹ ریڈیئیشنز یہاں پہ پال ہوئیں اور یہاں سے ریفلیکٹ بیک ہوگئے یہ پویزم میں سے پاس ہوگا جیسے ہی پویزم سے پاس ہوگی یہاں سے ڈسپرس ہونگی ہونے کے باہد یہاں بھی ہم نے میرل رکھا ہے میرل سے ٹکرانے کے باہد پھر یہاں پہ thermopole بکھا ہوگا thermopole radiation کو detect کر لے گا اور detect کرے گا پھر ہم اس سے results نکالیں گے اب ہم سب سے پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ study کس نے کیا کریکٹ اس کے humor and friction major the intensity emitted energy with wavelength کس کے ساتھ intensity اور wavelength کا اس نے graph بنایا جو ہم study کریں گے radiated from a black body کس سے نکل رہی ہے black body سے نکل رہی ہے at its different temperature جو different temperature سے radiation نکل رہی ہے ہم نے intensity اور wavelength کا graph پڑھنا ہے تو characteristics اور bbr bbr کا ہے black body radiation تو ہم اس پہ اب جو بھی lecture میں use کریں گے وہ بھی br use کریں گے تو ہمارا پاس intensity distribution ڈھائی گا 겼ары ہم نے 4 authors ہم نے 4 Stephen ڈیسکس کرنے ہی برین ڈیسک安ی ڈیسکس کرنے ہی اس ٹمپریچر پہ جو بلیک پوڈی ریڈییشن جو ایمیٹ ہو رہی ہیں وہ یونی فارم نئی نہیں ہے یونی فارم لے ڈیسٹریبیٹ اینلہ ریڈییشن سپیکٹرم آف تا بلیک پوڈی اگر ہم اس چیز کو گراف کی مدد سے دیکھیں تو بہت اسی لیے سمجھ آئے گے اب ہم دیکھتے ہیں یہ انٹینسٹی اور ویپلند کا گراف ہے یہ جو ٹمپریچر وہ سکسٹین فیفٹی کلون ہے سکسٹین فیفٹی کلون پہ اگر انرجی ریڈیشن ڈیسٹریبیٹ یونی فارم ہوتی ہیں تو ہمارے پاس یا پہ یہ والی کلون آنے تھی یا پہ سٹریٹ آنے تھی لیکن یہاں پہ یونی فارم نہیں ہے یہاں پہ شاپ کلون آ رہی ہے اگر ہم ڈیفرنٹ ٹمپریچر پہ دیکھیں سکسٹین فیفٹی کلون، فورٹین فیفٹی کلون پہ ٹویلف سکسٹی کلون اور پھر ہنڈرڈ کلون پہ یہ والی کلون آ رہی ہیں اب ہم ان ریزلٹس کو ہم فرطہ یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جب ٹمپریچر گیون ہے تو اس پہ انٹینسٹری جو ہے ریڈیشن کی وہ یونی فارم نہیں ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اب لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ کلون میں ایک ایسا خاص پوائنٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک کروڈ ڈسکس کی یہ خاص پوائنٹ یہ ہوگا جہاں پہ ایک گیون ٹمپریچر پہ ویولنٹ میکسیمم ہو جائے گا اور ویولنٹ اور یہاں پہ جو ویولنٹ میکسیمم ہوگی اس ٹمپریچر پہ اس ٹمپریچر اور لیمڈا میکسیمم کی جو ویلی ہوگی وہ ہمیشہ کونسٹینٹ ہوگی وہ کیا ہوگی ایک کونسٹینٹ کے برابر ہوگی ٹی ٹی فور ٹمپریچر لیمڈا فور میکسیمم ان کا جو پرڈیکٹ ہوگا یہ کیا ہوگا کونسٹینٹ کے برابر ہوگا اور اس کی جو ویلی ہوگی وہ ٹو پوائنٹ ڈائن کروس ٹم کی پاوہ مائنس ٹری میٹر کیلونٹ ٹمپریچر کے لیے ہم کیلونٹ یوز کرتے ہیں یونٹ اور ویولنٹ کے لیے ہم میٹر یوز کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگی میٹر کیلونٹ آجے گا اب اس کی جو ویلی ہو ہے یہ جو کونسٹینٹ کے برابر ہے اس کو وائنس کونسٹینٹ کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ وائنس نے ڈسکورر کیا تھا میں دوبارہ بتا لیتا ہوں اگر ہم اس گراف کی طرف آئیں تو یہ والا پوائنٹ ہوگا یہ والا جو پوائنٹ ہوگا اس پہ ویولنٹ میکسیمم ہوگی ایک خاص حد ہوگی جس پہ ویولنٹ کیا ہوگی میکسیمم آنی ہوگی اس پہ temperature اور ویولنٹ کا جو پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا ایک کونسٹینٹ کے برابر آئے گا وہ جو کونسٹینٹ ہوگا اس کو وائنس کونسٹینٹ کا نام دیتے ہیں ویولنٹ کیا ہوگا اگر temperature کو بڑھائیں تو ویولنٹ کیا ہوتے چلے جائے گی اور اگر temperature کم کرتے چلے جائے تو ویولنٹ کیا ہوتے چلے جائے گی یہ زیٹ سامدھے پریویس ویڈیو ہیمار بھی ڈسکس کیا ہوگا اب وہ کہتا ہے with increase value of wavelength the intensity first increase اب یہاں پہ add to a maximum and then decrease وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم ایک خاص value تک کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک خاص value تک تو intensity increase ہوئی یہاں تک increase ہوئی پھر فردہ increase کریں گے wavelength تو intensity decrease ہو جائے یہ decreasing curve ہے یہ بھلا point دیکھیں یہاں پہ increase ہوئی اس point تک maximum ہوئی پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے decrease ہوگی فردہ increase کریں گے یہ اسی طرح یہ اسی طرح یہ والا point ہے یہاں پہ decrease ہو جائے گے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ کہتا ہے اس کے بعد جو energy ہمارے پہ emit ہوتی ہے یہ جو graph بنتا ہے اس کی energy اگر area under the curve length تو جو energy IT وہ experimentally فارم کیا ہے تو وہ E directly proportion ہوتا T4 all E is equal to sigma T4 اگر proportionality اٹھائے تو sigma آتا ہے اب sigma یہاں پہ balls مین constant ہے تو sigma is equal to 5.67 cross 10 کی power minus 8 watt per meter square per kelvin 4 اب یہ تو results ہو رہے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے black body radiation spectrum ہے مطلب کہ valid کہاں پہ ہے اور اس کو correct کون کر ہے اس کی limitation کی explanation of BR spectrum Maxwell electromagnetic wave theory or radiation does not explain explain does not explain the entire BR spectrum کس نے Maxwell electromagnetic wave theory نے مکمل BR spectrum کو explain نہیں کیا اب یہ کس نے explain کیا a noble ideal about radiation was presented by Max Planks وہ کس نے کیا Max Planks نے کیا Maxwell نے نہیں کر سکا in 1900 which successfully explained the entire BR spectrum تو یہ اس کی base پہ کیا کیوں energy distribute uniformly نہیں ہو رہی تھی ان کے results کو explain کر نے کے لیے پھر کون آیا Maxwell آیا 1900 میں ہم next video lecture میں یہ discuss کریں گے Maxwell کا concept تھا اس نے کیسے Black body radiation کو successfully attempt کیا اس کے graph کو discuss کیا تو یہاں تک آج ہم اپنی video پہ include کرتے ہیں اگر آپ کو میری video پسند آئی ہو تو like کریں اور comment کر کے feedback لازمی دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لیکن ٹھ 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 ٹھ